نمسکار پیرے دوستوں آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر آردک سواگت ہے دوستو آپ کا ابھی نندن ہے دوستو ہم لوگوں نے پچھلی ویڈیو میں پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کو سٹارٹ کریا تھا تو جہاں بھی دوستو پہلی فوم ہو یا جہاں بھی پہلی فوم کے ساتھ ایس یا ای ایس ہو اس کا مطلب ہوتا ہے پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس یا اس کا الٹا اگر بولیں تو پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کا مطلب ہوتا ہے وہاں خالستان میں یا تو پہلی فوم بری جائے گی یا پھر پہلی فوم کے ساتھ ایس یا ای ایس بری جائے گا تو سوال یہ تھا جس نے اب اسیلی ویڈیو دیکھی ہوگی وہ بتا بھی سختہ آرام سے کہ پہلی فوم کب بری جائے گی اور ایس یا ای ایس کب بری جائے گا تو اگر اپنا سبزیکٹ دوستوں سبزیکٹ ہوتا کام کو کرنے والا یعنی اگر امارا سبزیکٹ سنگولر ہے تو وہاں تو ہم یوز کریں گے ایس یا ای ایس والی فوم اور اگر امارا سبزیکٹ پلیورل ہے دوستوں تو وہاں ہم یوز کرتے ہیں وہب کی پہلی فوم کا اس کے بعد ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کا یوز کب کب ہوتا ہے کن کن پرستیتیوں میں اس کا یوز ہوتا ہے تو دوستو اگر ریگولر روٹین ہے یا پھر ایرگولر روٹین ہو یونیورسل ٹروت ہو ہیبٹ ہو اور پریزنٹ ایکسن یا سٹیٹ ہو تو وہاں ہم ہمیشہ پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کا یوز کرتے ہیں میں نے ان سارے کے سارے پوائنٹس کو ایکسپلین بھی کر دیا تھا اور چیتر دکھا کے بھی سمجھا دیا تھا دوستو جیسے یہ ریگولر روٹین کا ادارنہ بچے سکول جاتے ہیں جیسے یہ جاپان میں سونامی آتی ہے یہ ایرگولر روٹین کا ادارنہ ہے دوستو جیسے یہ سورج پورو سے ادارنہ اور پسچی میں است ہوتا ہے یہ یونیورسل ٹروت ہے دوستو سائنٹیفک ٹروت ہے جیسے یہ درتی ہے یا یہ جو آٹھ کے آٹھ گرہ ہیں یہ سوریہ کے چاروں طرف چکر لگاتے ہیں یہ بھی سائنٹیفک ٹروت اور یونیورسل ٹروت ہے دوستو جیسے یہ چندرمہ ہے چندرمہ ہماری درتی کے چاروں طرف چکر لگاتا ہے یہ بھی ایک یونیورسل ٹروت ہے پہرے دوستوں ہے نا یہ جیسے دل دڑکتا ہے ایک منٹ میں بہتر بار ہمارا دل دڑکتا ہے یہ لائن اگر سیدھی ہو جائے تو اس کا مطلب وقتی پرماتمہ کے پاس پہنچ چکا ہے اور اگر یہ لائن آڈی ترچھی ہے تو اس کا مطلب وہ وقتی ہمارے بیچ میں ہے یعنی جیویت ہے ہے نا دوستوں یہ ساری کے ساری عادتوں کے ادھارن دیئے تھے دوستوں میں نے یہ عادت ہے اپنی ہے نا آپ یہ کتہ بھوک رہا ہے یہ کتے کی عادت ہے بھوکنے والے کتے کاٹتے نہیں ہیں یہ کعوت بھی ہے تو کعوت ہو عادت ہو یہ اپنا دل ہے دوستوں تو دل دڑکتا ہے دیکھو یہ دل دڑک رہا ہے ٹھیک ہے دل میں دمنیاں ہوتی ہیں سیرائیں ہوتی ہیں آرٹریز ہوتی ہیں وینس ہوتی ہیں ہے نا تو دل میں چار چیمبر ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے بائیلوجیکل ٹروتھ یعنی سائنٹیفک ٹروتھ ہیں تو یہ باتیں میں نے آپ لوگوں کو سمجھائی تھی پیسلی کلاس میں یہ اپنا یومن سیکلٹن ہے دوستوں معنو کنکال تنتر ہے اب اس معنو کنکال میں اتنی اڈیاں ہیں اتنی پسلیاں ہیں دات اتنے ہیں جو ساری کے ساری جو چیزیں ہیں یہ سائنٹیفک ٹروتھ ہیں دوستوں اور اگر ان سائنٹیفک ٹروتھ میں آپ کو میں ایمان لگو چلو کوئی بھی سینٹنس ہے اب میں ایمان لگو ایک سینٹنس لکھے دے دوں آپ کو کہ جیسے یومن بوڈی یومن بوڈی بلینک اب بلینک اے ہو 206 بونس معنو شریر میں دوستوں چھے اڈیاں ہوتی ہیں تو دوستوں بتاؤ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے یا نہیں ہے بلکل ہے کیونکہ یہ سائنٹیفک ٹروتھ ہے سائنٹیفک ٹروتھیں یونیورسل ٹروتھ ہوتے ہیں اور جو یونیورسل ٹروتھ ہوتے ہیں وہاں یا تو ورب کی پہلی فوم آئے گی یا پہلی فوم کے ساتھ اس یا ای ای ایس آئے گا دوستوں پہلی فوم کا مطلب ہوتا ہے پلورل فوم اور اس یا ای ای ایس کا مطلب ہوتا ہے دوستوں سنگولر فوم اب یہ جو ہیو ہے اب اس کی ایس یا ایس کی فارم توڑی نہ بنے گی یہ آپ کمی یہ کہہ دو کہ ایو کا مطلب تو ہے پہلی فارم اور ایس یا ایس کا مطلب ہو گیا ہیوز تو ہیوز نہیں ہوگا ایس یا ایس کا مطلب سنگلر فارم اور ایز ایو کی جو سنگلر فارم ہے وہ ایز ہوتی دوستوں تو ایز کیا ہے اس کی سنگلر فارم اور ایوز ہو ہے وہ اس کی پلورل فارم ٹھیک ہے دوستوں تو بوڈی زو ہے وہ ایک ہی تو ہے سنگلر ہے سنگلر ہے تو سنگلر فوم یعنی ایز تو اتر کیا ہوگا یومن بوڈی ہیز 206 بونس دوستو سمجھ میں آئی ہی اتنی بات تو یہاں تک میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں سمجھا دیا تھا بلی باتی جس کبھی یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئی ہوں تو وہ پچھلی ویڈیو دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے چلیے گا اب میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایبیٹ کے بارے میں بتاؤں گا دوستو کی ایبیٹ کیا ہوتی ہے بھئی اگر ورطمان کی کوئی بھی عادت ہے دوستو اگر ورطمان کی کوئی عادت ہے یعنی present کی کوئی عادت ہے تو وہاں بھی ہم present indefinite tense کا ہی use کرتے ہیں یعنی present indefinite tense کا ایک نیا use کیا ہے کہ زہاں ورطمان کی عادت ہو ورطمان کی عادت جیسے بھئی میری عادت ہے مال لو میں دن میں ایک بار چائے پیتا ہوں تو آئی بلینک بتاؤ خالستان میں کیا بھروگے آئی ٹیک ٹی ونس انہ ڈے ونس کا مطلب ایک بار انہ ڈے کا مطلب دن میں ایک بار تو میں دن میں ایک بار چائے لیتا ہوں تو یہ میری عادت ہے دوستو تو میری عادت ہے یا آپ کی عادت ہے یا کسی اور کی عادت ہے عادت ہو اور ورطمان کی ہو تو وہاں ہم فل کرتے ہیں present indefinite tense یعنی یا تو وہ کی پہلی فوم یا پہلی فوم کے ساتھ ایسی آئی ایس آپ جانتے ہیں کہ پہلی فوم کے ساتھ آئی کے ساتھ پہلی فوم کا یوز ہوتا ہے بے سک آئی سنگولر ہو تو ٹیک کی پہلی فوم کیا ہوتی ہے ٹیک ٹھیک ہے دوستو تو یہاں تک سمجھ مایا ہے چلو تو اب آگے پڑھتے ہیں دوستو ورطمان کی زو عادت ہے اس کو دکھانے کے لیے یعنی عادت کو دکھانے کے لیے کئی سبد ہوتے ہیں دوستو ان سبدوں کو بولتے ہیں ایڈ ووو فریکوینسی اور اگر یہ ایڈ ووو فریکوینسی آپ کو کہیں بھی دکھ جائیں تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ وہ عادت ہے اور عادت ہے تو وہاں ٹینس کونسا بریا جاگا پریزنٹ ہے انڈیفینیٹ ٹینس ایڈ ووو فریکوینسی میں نے ایڈ ووو کو ٹوپک میں پٹا دی تھی اور میں فیلال دوبارہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کوئی دکھتے والی بات نہیں ہے دیکھو دوستو ایڈ ووو فریکوینسی میں جو فریکوینسی ورڈ ہے فریکوینسی کا مطلب ہوتا ہے آوریتی کیا ہوتا ہے پہرے دوستوں آوریتی فریکوینسی کا مطلب ہوتا ہے آوریتی آوریتی کا مطلب ہوتا ہے کتنی بار آپ لوگوں نے سائنس میں بھی پڑھا number of oscillations یا vibrations per unit time is called فریکوینسی تو فریکوینسی کا مطلب ہے بلکل دیسی باسا میں کوئی چیز کتنی بار ہو رہی ہے تو کوئی چیز اگر کتنی بار ہو رہی ہے اسی کو بولتے ہیں آوریتی اسی کو بولتے ہیں عادت اور اسی کو بولتے ہیں present indefinite tense اور اسی کو بولتے ہیں وہ کی پہلی فرم یا پہلی فرم کے ساتھ ایس یا yes دوستوں ٹھیک ہے دوستوں یہاں تک سمجھ میں آیا ہوگا تو کتنی بار اگر کوئی چیز ایک بار ہو رہی ہے تو اس کو بولتے ہیں once کوئی چیز دو بار ہو رہی ہے تو اس کو بولتے ٹوائس کوئی چیز تین بار ہو رہی ہے تو اس کو بولتے ٹرائس ایسے چار بار ہو رہی ہے ٹیٹرا پینٹا ہے ایکزا سیفٹا ایسے کرتے کرتے تین بار چار بار پانچ بار چھ بار سات بار ٹھیک ہے تو دیکھو ایک بار ہو رہی ہے اگر دن میں ایک بار ہو رہی ہے تو ونس این اے ڈے مہینے میں ایک بار ہو رہی ہے تو ونس این اے منت اور سال میں ایک بار ہو رہی ہے تو once in a year دو بار ہو رہی ہے بھر کتنے دن میں دو بار ہو رہی ہے مہینے میں سال میں تو اس کے ساتھ آپ phrase کو attach کر سکتے ہیں دوستوں ٹھیک ہے بھئیہ تو ایک بار ہے تو once دو بار ہے تو twice تین بار ہے تو thrice اور zero بار ہے zero بار zero بار کا مطلب ہے کبھی نہیں تو اس کو بولتے ہیں never یا پھر seldom never یا پھر seldom ہے پہلے دوستوں اتنا سمجھ مایا ہے اب آگے دیکھو zero بار ہے لیکن اگر معنی کا چلو ہزار بار میں سے کےول ایک بار ہے تو اس کا مطلب ہے نہ کے ہی برابر ہے لیکن نہ تو نہیں ہے بھئی ہزار میں سے کہ ایک بار ہے تو zero بار تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہے zero کی جیسا ہی تو اس کے لئے سب دوتے ہیں rarely barely rarely barely 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 hardly hardly scarcely یہ جو سب دہنے دوستوں یہ آزار میں سے ایک بار کے لئے ہیں آدھی بار کے لئے ہیں جیسے آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی آپ دن میں کتنی بار پڑائی کرتے ہو تو آپ کو مشکل سے سر کوئی جب دیکھتا ہے یا بھئی کو رشتے دار آتا ہے اگر وڑے کام بتاتے ہیں تو ہم پڑائی میں لگ جاتے ہیں تو ایسے پڑائی میں لگنے کوئی بولتے ہیں rarely barely hardly or scarcely یا آپ پوچھا جائے ہاں بھئی آجی بیڈک کتنی بار پیتے ہو تو آپ کو گے سر zero bar تو zero bar کو بولتے ہیں never یا پھر seldom ٹھیک ہے دوستوں کوئی بہت بار کرتا ہو تو اس کو بولتے ہیں mostly عدیقتر کو بولتے ہیں mostly یہ کسی کے لئے normal ہو گیا وہ اتنی بار کرتا ہے تو normally یا پھر usually یہ میں adverb frequency میں سکھا چکا ہوں دوستوں تو اگر آپ کو یہ adverb کہیں بھی دکھ جائیں تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ وہاں present indefinite tense کا ہی پریوگ ہوگا اتنی بات سمجھمائی ہے اب ایک بات اور سمجھنے لائک ہے کہ اس میں جو یہ دیکھو never ہے seldom ہے rarely barely hardly scarcely دوستو یہ negative adverbs ہیں negative کا مطلب ہے ان کے اندر note پہلے سے چھپا ہوا دوستوں دیکھو یہ جو ہے میں نے گول دائرہ مگر دی ٹھیک ہے یہ جو negative adverb ہیں یوگ نہیں کریں گے اتنی بات سمجھمائی ہے اس کے علاوہ مانگو چلو کوئی چیز روز ہوتی ہو تو اس کو بولتے ہیں daily یا پھر everyday تو ایسے بہت ساری ہیں دوستو میں آپ لوگوں کروا جو کیا ہوں ساری چیزیں رٹنے سے اچھا آگئے آپ سمجھو کہ جس میں بھی یہ سینس آئے کتنی بار ایک بار دو بار تین بار چیز سو بار دو سو بار جیرو بار کتنی بار کی سینس آئے تو وہی ہے adverb of frequency اور وہی ہے عادت بتانے والا سبد اور عادت بتانے والا سبد ہے تو وہاں ہم یوز کریں گے اپنا present indefinite tense اتنی بات سمجھمائی دوستو ایک چیز اور دیان کرلو پھر یہ چیز اپنی complete ہو جائے گی دوستو دیکھو اگر کئی adverb کیا ہوتی ہیں وہ adverb of frequency کے ساتھ ساتھ وہ دوستو adverb of time بھی ہوتی ہیں جیسے دیکھو یہ daily ہے daily دیکھو daily جو ہے وہ frequency بھی بتا رہی ہے کتنی بار everyday دیکھو everyday جو ہے یا once in a day once in a day دیان سے دیکھو دوستو once سے پتا لگتا ہے ایک بار اور in a day سے پتا لگتا ہے time یعنی جو یہ adverb ہے once in a day یہ دونوں ہیں mix ہے adverb وہ frequency بھی ہے اور یہ ساتھ ساتh adverb of time بھی ہے اگر ایسے adverb of frequency اور adverb of time اکٹھی آئیں تو ان کا use amesha sentence کے last میں ہوتا ہے دوستو کہاں use ہوگا ان کا sentence کے last میں لیکن اگر جیسے یہ ہے بھئی never never seldom rarely barely hardly scarcely یا کوئی چیز امیسا ہوتی ہو اس کے لئے سب دھپنا always کیا ہے یا always تو یہ kevel اور kevel adverb of frequency ہیں تو adverb of frequency ہو kevel تو اس کا use ہوتا ہے verb سے ٹھیک پہلے verb سے ٹھیک پہلے ادارن کے لئے دیکھو جی جناب جیسے میں کہوں کی رازو come late usually تو دوستو ابھی ابھی ہم نہ پڑیا ہے کہ usually جو ہے وہ ایک adverb of frequency ہے اور adverb of frequency جہاں بھی ہو وہاں ہم use کرتے ہیں present indefinite tense اس کا مطلب یا تو پہلی فارم ہوگی یا پھر پہلی فارم کے ساتھ ایسی آ ایس ہوگا دوستو رازو سنگولر اور جو سنگولر سبزیکٹ ہو وہاں use کرتے ہیں تو پہلی فارم کے ساتھ ایسی آ ایس تو دوستو پہلی فارم لکھ لی اور پہلی فارم کے ساتھ ایس اور ایس والا بھی سکھایا تھا لفڈہ میں نے کہ اگر لاشٹ میں سی ایس ہو ڈبل ایس ہو ایس ہو او ہو ایکس ہو زیڈ ہو تو ہم ایس زوڑیں گے آدھر وائز ہم ایس زوڑیں گے تو ان لفڈہ مگر کچھ بھی نہیں ہے تو کیا زوڑیں جناب کیول اور کیول ایس زوڑیں گے کتنی بات سمجھ مائی ہیں تو رازو کمز لیٹ یوزولی اب اس میں ایک دکت اور رہ گی کہ تھوڑی یوزولی کمز لیٹ تھکہ دوستوں سالو ایک دو دارانور لیتا ہوں اگلی ویڈیو میں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی پریکٹیس کروا دوں آپ لوگوں کو ایک دو دارانور لی 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 تاکہ یہ ٹوپک سمجھ ما جائے ڈنگ سے جیسے میں کہہ دوں کی ہی ایز نوٹ ایٹنگ ایز نوٹ ایٹنگ موموز ریئرلی تو پیارے دوستو بتاؤ اس سینٹس میں کیا گلتی ہے دیان سے گور سے دیکھئے گا اس سینٹس کو اور آپ لوگوں کو اس میں گلتی ساتنی ہے اب کہو گے جناب پہلی گلتی تو اس میں سیدھی سیدھی یہ ہے کہ ریئرلی جو ہے وہ ایک نیگٹیو ایڈ ورب ہے نیگٹیو ایڈ ورب کے اندر پہلے سے نوٹ ہوتا ہے تو اس میں دوسرے نوٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ایک تو نوٹ کٹ گیا دوسری گلتی یہ ہے اس میں کہ ریئرلی جو ہے وہ ایڈ ورب وہ فرکونسی ہے دوستو اور ایڈ ورب وہ فرکونسی جہاں بھی ہوں وہاں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہوگا اس کا مطلب پہلی فارم اور یا پہلی فارم کے ساتھ ایس یا ایس لیکن یہ کیا ہے ایز پلس ورب کی پہلی فارم پلس آئین جی تو یہ سٹرکچر تو ہوگا ہی نہیں یہاں کیا ہوگی ہے تو پہلی فارم یا پہلی فارم کے ساتھ ایس یا ایس ایزو ہے وہ سنگولر سبزیکٹ ہے اور سنگولر سبزیکٹ میں ہم یوز کرتے ہیں ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ایس یا ایس ایٹ ہے ایٹ ورب ہے ایٹ کے ساتھ پیچھے وہ سی ایس 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 وڑا لفڑاتا ہے ہی نہیں تو سیمپل کیا جوڑیں گے ایس تو کیا ہوگا ہی ایٹس موموز ریئرلی اب کوئی گلتی ہے اب بھی گلتی ہے کیونکہ ایڈ ورب فریکوینسی ٹھیک ورب سے پہلے آتی ہے تو یہ ریئرلی یہاں سے اٹھ کے ایٹس سے پہلے آگا دوستوں تو صحیح سینٹنس کیا ہوگا ہی ریئرلی ایٹس موموز تو دوستوں یہاں تک آسا کرتا ہوں آپ لوگوں کو بات سمجھ مائی ہوگی اگلی ویڈیو میں میں اس پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی پریکٹس آپ سب کو کروا دوں گا ویڈیو کیسی لگتی ہیں پلیز کمنٹ کر کے بتایا کرو آج کے لئے اتنا ہی جائے ہند جائے بارت